موسیقی سکت بارش ہوئی تھی جو میں نے ان کو کور کرنے کے لئے بوریے لگائی ہوئی تھی ان پر شاپر بھی لگایا حالانکہ شاپر بھی سارا گیلہ ہو گیا شاپر تو چلیں گیلہ ہوئی جاتا ہے بوریے بھی دوستو تھوڑی بہت جو جگہ جہاں پر بوریوں پر شاپر نہیں تھا وینڈیلیشن کے لئے رکھا تھا ان بوریوں پر بھی جو ہے سارا پانی سے وہ گیلی ہو گئی تھی پھر دوستو آج بڑے خوش لگ رہے ہیں کیونکہ آج بڑے تینوں بعد دھوپ نکلیا ویسے بھی دوستو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دھوپ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے چوزوں کے لئے ایفن آپ لوگ نوٹ کریں تو گرمیوں میں بھی جو ہوتی ہیں نا مرگیوں وہ دھوپ میں بیٹھ جاتی ہیں پر کھول کے زمین پر بیٹھ جاتی ہیں دوستو دھوپ صرف سردی کے لئے ہی نہیں جو مرگی کے جسم کے اندر جرہ سیم ہوتے ہیں دوستو اس کو بھی دھوپ بڑے اچھے طریقے سے ان سارے جرہ سیموں کو ختم کر دیتی ہے ویٹیمنٹ ڈی ملتا ہے جس سے ان کی جو ہے ایکٹیو رہتے ہیں ہیلتی رہتے ہیں گروہت ان کی اچھی ہوتی ہے مرگیوں کے لئے انڈوں کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے یعنی کہ جو مرگیوں ہوتی ہیں ان کی جو باڈی ہوتی ہے اس میں ہیٹ کو یہ دیتی ہے دھوپ کے ذریعے انہیں ہیٹ ملتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بار بھی اندر سے گرم ہوتی ہے اور پھر وہ زیادہ انڈے دیتی ہیں دوستو جیسے کہ آپ لوگ انہیں نوٹ کیا ہوگا زیادہ تھنڈا موسم ہوتا مرگی انڈے کم دینا شروع کر دیتی ہیں دوستو ایک اور بات اگر دھوپ نہیں نکلتی ہے جیسے کہ کچھ لوگوں کے علاقوں میں دھوپ نہیں نکلتی تو آپ لوگ اس ٹائم ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ میڈیکل سٹور سے ویٹامن ڈی کا ایک جو ہے سیرپ ملتا ہے ایمی کھول ہوتا ہے میں جو استعمال کرتا ہوں وہ ایمی کھول استعمال کرتا ہوں اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ویٹامن ڈی والا سیرپ ملے آپ ان کو پلا سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو انہیں حرارت دھوپ سے ملنی ہوتی ہے دوستو وہی انہیں اس سیرپ سے مل جاتی ہے برحال لیکن ہم دھوپ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے ڈیریکٹ جو دھوپ ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ مفید ہوتی ہے سیرپ سے صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہوتی ہے وہ ہیٹ اچھے طریقے سے برقرار ہے دیا تو دوستو اب ہمارے چوزیں جو ہیں الحمدللہ ہو چکے ہیں تقریباً ایک ماہ سے دس دن اوپر ہو چکے ہیں اور الحمدللہ بلکل سارے ایکٹیف ہیں ہیلتی ہیں اتنا تھنڈا موسم تھا اس بارے تو میں خود پریشان تھا کہ پہلے اتنا تھنڈا موسم نہیں پڑتا تھا جب میں چوزیں نکالتا تھا انہیں لگا تھا اور بارشیں نہیں ہو رہی تھی تین چار سال سے کیونکہ تین چار سال پہلے ہی میں نے ان کو رکھا تھا رکھنا شروع کیا تھا تو اتنی زیادہ بارشیں نہیں پڑی تھی لیکن اس سال جو ہے اتنی زیادہ بارشیں پڑی تھی کہ میں خود پریشان ہو گیا تھا میں نے کہا اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو جو چوزیں ہیں یا مرگیاں نے بہت زبردست ٹھنڈ لگ سکتی ہے اور کافی لوگوں نے دوستو بتایا بھی ہے کہ ان کی جو مرگیاں ہیں چوزیں ہیں ان کو بہت زرہ ٹھنڈ لگ گئی ہے بارش میں بیمار ہو گئے ہیں اور کچھ لوگوں کے تو بچ بھی نہیں پائے لیکن دوستو الحمدللہ ہمارے جو ہیں یہ سارے سیف ہیں سارے ہیلتی ہیں اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں کہ یہ سارے کے سارے ایکٹیو ہیں اور ہیلتی ہیں اور اب دھوپ نکل گیا دوستو ویسے آگے بھی دو تین دنوں کے بارے میں بتایا بھی کہ بارش ہوگی لیکن انشاءاللہ وہ یہ پھر ان کو کبر کر لیں گے یہ انشاءاللہ سیف رہیں گے تو دو تین دن کی بارش سے اتنا مسئلہ نہیں پڑتا لیکن جیسا کہ لگتار دو ڈیڑھ ہفتے سے بارشیں ہوئی جاری تھی ہوئی جاری تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا میں پریشان ہو گیا تھا میں نے کہا یہ تو بارشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اس کی بارشوں کی وجہ سے دو تین پلانس تھے وہ بھی خراب ہو گئے تھے جو ایک میں نے ان کے لئے انسیکٹ بنانے کے لئے چھت پر رکھے تھے دوستو میں چھت پر رکھتا ہی گیا ہوں یعنی کہ میں نے ایسی جگہ پر رکھا جہاں پر مکھی آنے لگی ہیں مکھی ایک دن تو آئی نہیں دوسرے دن جب وہ آنے لگی نا اس سے پھر انہیں جو ہوتے ہیں اس میں سے وہ کیڑے بنتے ہیں تو وہ جب مکھی اس پہ آنے لگی تو اسی کے بعد ہواہی چلنے لگی اور بارش ہو گئی اس سارے میں پانی جو تھا وہ بھر گیا اور پھر مجھے اس کو گرانا پڑا کیونکہ دوستو سارے میں اب جب پانی چلا گیا تھا تو وہ ساری مکھییں ایسے بھی بارش میں نہیں آ سکتی تھی مزید تو وہ جو ہمارے کیڑے تھے وہ پھر ڈویلپ نہیں ہوئے لیکن انشاءاللہ ابھی نیکس اس پہ بھی کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ہیں ان کی گروت کے لئے جو تھا میں نے پر بھی تھوڑے کاٹنے تھے لیکن موسم اتنا تھنڈا ہو گیا تھا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پر کاٹنے گا تو انہیں ہو سکتا ہے تھنڈ لگ جائے تو اس لئے میں نے ان کے ابھی پر بھی جو ہیں وہ کاٹنے نہیں ہیں اب انشاءاللہ ان کے پر بھی تھوڑے تھوڑے کلب کر دیں گے کاٹ دیں گے جس سے ان کی گروت جو ہوگی پروں کے بجائے ان کی جسم میں لگیں گے اور انشاءاللہ ہی اچھے طریقے سے گروہ کریں گے تو دوستو یہی تھا آج کی ویڈیو کے لئے امید کرتا ہوں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ چوزے آپ کو کیسے لگے تو اپنا بہت کیا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ